السلام علیکم میں آپ کا مزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستان میں نیا آرمی چیف کون ہوگا کیا موجودہ چیف جو ہیں ان کو ایکسٹینشن ملے گی اس سوال پر پاکستانی میڈیا میں سپیکولیشن شروع ہو گئی ہے اور ڈان بڑا انگریزی کا اخبار اس نے مین سٹوری اس حوالے سے چھاپی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی یہی بات ہو رہی ہے ریٹائر جو فوجی جنرلز ہیں ان کے وی لاغز میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کون پاکستان فوج کا اگر نیا سربراہ بنتا ہے تو کون بن سکتا ہے اور جو موجودہ حالات ہیں ان میں کیا یہ ممکن ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ہی کنٹینیو کریں اس سوال پر آج آپ سے میں اس وی لاغز میں گفتگو کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم معاملہ ہے کہ شہباز گل صاحب کی جو جسمانی ریمانڈ کا معاملہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو واپس سیشن جج کی طرف ریمانڈ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ سیشن جج صاحب زمانت کی جو درخواست ہے شہباز گل صاحب کی اس کے ساتھ اس کیس کو سنیں زیبا چودری صاحبہ ایڈیشنل سیشن جج جو ڈیوٹی جج ہیں وہ اس کو سنیں گی آج ہی اس کو سنیں گی لیکن جو اطلاعات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ زیبا چودری صاحب کے ایک بہت قریبی عزیز ان کا تعلق پاکستان پیوز پارٹی سے ہے اور ان کا جو سوشل میڈیا اس پر بہت ساری ایسی تحریریں ایسا مواد ہے جس میں عمران خان کی شدید مخالفت نظر آتی ہے تو تحبوزات ہیں ابھی اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں میں کہ زیبا چودری کی طرف سے فیصلہ شاید کوئی ایسا نہ آئے جس میں شہباز گل صاحب کو ریلیف ملے دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے لوگ جو باتیں بتا رہے ہیں بہت وہ اہم ہیں کہ شہباز گل صاحب اڈیالا جیل پنجاب میں ہیں وہاں پر ویسے تو وہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے جو جیل خانہ جات جو محکمہ ہے پنجاب کا اس کے انڈر ہے لیکن کیونکہ اسلام آباد فیڈل ٹیریٹری ہے تو ان کو وہاں پر ایک فیڈل گورنمنٹ کے پریزنر کے طور پر ڈیل کیا جا رہا ہے کل پی ٹی آئی کے ایک ڈیلیگیشن علی نواز چوہان ایم این اے کی سربراہی میں انہوں نے ملنے کی کوشش کی شہباز گل صاحب سے لیکن جیل حکام نے انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی اور وہ کئی گھنٹے تک وہ ڈیلیگیشن وہاں پر انتظار کرتا رہا بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے حکام نے ان سے کہا کہ آپ ہمارا ٹرانسفر کر دیں آپ ہمیں موتل کر دیں لیکن ہم شہباز گل صاحب سے آپ کی ملاقات نہیں کروا سکتے یہ بات پی ٹی آئی کی قیادت اعلی قیادت جو ہے ان کے نوٹس میں بھی لائی گئی شہباز گل صاحب کے قریبی عزیز جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے شہباز گل صاحب سے اور ان کے فیملی ذراعہ یہ بتا رہے ہیں کہ شہباز گل صاحب بہت زیادہ ڈسٹرپڈ ہیں اور عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی اپنی پارٹی میٹنگ میں یہ بات کہی کہ شہباز گل کو ننگا کر کے لٹا کے ان کو مارا گیا تھانے میں جسمانی ریمانڈ کے دوران ان پر تشدد کیا گیا اور کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیخیں اتنی زیادہ تھی شہباز گل صاحب کی کہ وہاں پر جو سارے ان میٹس تھے جو لوگ بھی تھے ان سب نے اس کو سنا اور ابھی بھی شہباز گل صاحب کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ان کے قریبی ذراعہ نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت ڈسٹرپڈ ہیں اور ان سے آپ اس وقت ان کی حالت یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی بیان آپ ان کے سامنے رکھیں وہ اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ان کے قریبی جو فیملی ذراعہ ہیں وہ یہ بات بتا رہے ہیں خدا جانتا ہے یہ سچ ہے یہ غلط اور یہ بھی لوگ جو ان کے قریبی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جسمانی ریمانٹ آج گرانٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو مرضی شہباز گل سے چاہیں وہ لکھوا لیں یہاں پر جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں وزارت داخلہ کی یہ کوشش ہے یہ جو اتحادی حکمران ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ شہباز گل صاحب سے عمران خان کے خلاف بیان لیا جائے ان سے یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ لی جائے کہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی رینکس اینڈ فائلز جو ہیں فوج کے ان کے خلاف بات کی جائے گی اور اس میٹنگ میں عمران خان صاحب بھی شریک تھے یہ بنیادی طور پر جو سارا گھیرا ہے یہ عمران خان صاحب کے تنگ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو غداری کے الزام میں پکڑا جائے وہ جو ایک کبھی عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کو روکا جائے وہ جلسوں میں نہ جا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی طلاع دے دوں کیونکہ جو نومینیشن پیپرز نو حلقوں میں عمران خان صاحب نے فائل کیا ہے قومی اسمبلی کے کراچی کے جو ہیں وہاں پر جو دو حلقے ہیں ان میں ان کے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ روک لیے گئے ہیں اور ریٹرننگ آفیسر نے یہ کہا ہے دو سو سنتیس ہے غالباً اینے دو سو چھالیس ہے کہ شام چار بجے پاکستانی وقت کے مطابق آپ جو اترازات اٹھائے ہیں نبیل گبول صاحب نے اٹھائے ہیں جعوید ناغوری ہیں ایم کیو ایم کے شاید انہوں نے جو اٹھائے ہیں یہ پی ایس پی کے ہیں کہ ان کے آپ جواب بات دیں اور وہ الزامات یہ ہیں کہ کیونکہ الیکشن کمیشن جو فنڈنگ کیس ہے اس میں یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ جناب انہوں نے ان کا جو سرٹیفیکیٹ تھا وہ غلط تھا تو اب یہ صادق اور امین نہیں رہے اس لیے آپ ان کے کاغذات نامزدگی روکیں اب قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت کے سامنے اگر آپ کا افیڈیوٹ ہے تو وہ جھوٹ ثابت ہوگا پر آپ صادق اور امین نہیں رہیں گے الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے اس کے لیے کسی عدالت کا ڈیکلیریشن چاہیے لیکن کیونکہ اس وقت جو الیکشن کمیشنر ہیں وہ مکمل طور پر نون لیگ کے ساتھ ہیں تو اس لیے اس بات کا خدشہ ہے کہ ان کے جو نامینیشن پیپرز ہیں وہ ریجیٹ کر دیے جائیں کہ جی وہ نہل ہیں پھر اگر شہباز گل کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ جائے کچھ اور لوگ بھی سٹیٹمنٹ دے دیں تو پھر غداری کے الزام میں عمران خان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے اور جو عوامی رابطہ مہم ہے وہ بھی بند ہو جائے اور میڈیا پر کریک ڈاؤن آپ کے سامنے ہیں میڈیا پر چینلز کی بندش ہے پروگرامز آفئر کیے جا رہے ہیں تو ایک حکومت کا جو ایک پلان ہے مکمل طور پر جو آواز ہے میڈیا کی وہ دبانے کا تحریک انصاف کی آواز کو خاموش کرنے کا اور اس حکومت کو ایک جو یعنی یہ حکومت چاہتی ہے کہ اس کو ایسا فری ہینڈ ملے کہ یہ اپنی مرضی اور منمانیاں کر سکے ڈرہ دھمکا کے لوگوں کو خاموش کر سکے دوسری جانب میں نے آپ سے کہا کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے اب یہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے لیکن کیونکہ میڈیا نے اس کو اٹھا دیا ہے تو اس کے میں کچھ فیکٹس ہیں اس میں ایک بات کی جا رہی ہے کہ شاید جو آرمی چیف ہیں ان کا امریکہ کا دورہ بھی ہونے والا ہے اگلے ایک دو ہفتوں میں ابھی ڈیسائیڈ ڈی ہوا پلیننگ ہو رہی ہے موجودہ حالات کے تناظر میں کہ اس کا ان کی ریٹائرمنٹ سے تو بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوگا افیشل اگر یہ دورہ ہے تو اس میں جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئے گی لیکن امریکہ کا دورہ ایک امپورٹنٹ ڈیولیمنٹ ہے اس لیے اس کا میڈیا نے ذکر کرنا شروع کیا انور اقبال صاحب نے بھی اپنی سٹوری میں لکھا ہے جو ڈان میں چھپی ہے ان کی کہ غالباً انور اقبال صاحب ہی ہیں کہ وہ آرمی چیف کے ابھی دورے کی ٹائم جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا لیکن ممکن ہے کہ وہ آ جائیں یہاں پر دورہ کریں موجودہ حالات کے تناظر میں اور اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر یہ اعلان کر چکے کہ بالکل آرمی چیف نہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں نہ لیں گے یہ آج سے چار چھے مہینے پہلے کی بات تھی شاید سال پہلے کی لیکن اس وقت صورتحال کچھ اور تھی ابھی اس وقت صورتحال کچھ اور ہے تو اس میں فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ پاکستان کی عادت ہی کرے گی یہ فیصلہ ابھی جو ڈان اخبار نے لکھا ہے اور دوسرے جو ریٹائر جنرلز جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق پانچ جو بڑے امپورٹنٹ جنرلز ہیں جو سپٹیمبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں ان میں ندیم زکی منج ہیں یہ ڈی جی ایس بی ڈی ہیں محمد عبدالعزیز ہیں لاہور میں آسم منیر صاحب ہیں یہ آئی جی ہیں ایویلویشن کے شاہین مظر محمود ہیں یہ کور کمانڈر منگلا کے ہیں پھر سید ادنان ہے اور وسیم اشرف صاحب ہیں یہ سپٹیمبر میں ریٹائر ہونے والے ہیں ان میں سے صرف ایک آسم منیر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ شاید انہوں نے کوئی چارج لیٹ سنبھالا تھا تو وہ ستائیس نومبر کو ہوں گے تو اب مجھے نہیں پتا کہ جو سینیریٹی لیسٹ ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں یا نہیں یہ جنرل باجوا صاحب کا فیصلہ یا ملیٹری قیادت کا فیصلہ یا منسٹر آف ڈیفینس کا فیصلہ لیکن اگر آسم منیر صاحب کو ہم ایک سائٹ پہ رکھیں تو جو چار لوگ سامنے آ رہے ہیں ان میں ساہر شمشاد جو کور کمانڈر پنڈی ہیں وہ سب سے زیادہ سینیر ہیں پھر عزر عباس جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اس کے بعد نومان محمود صاحب ہیں جو انڈی یو کے پریزیڈنٹ ہے پھر جنرل فیض حمید آتے ہیں اور اگر آسم منیر صاحب کو اس میں شامل کر لیں تو پھر آسم منیر صاحب کا غالباً دوسرا نمبر بن جاتا ہے اس حوالے سے تو اب کیا یہ فیصلہ ہوتا ہے یہ ملٹری اس میں فیصلہ کرے گی لیکن کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں انیس سو بہتر سے لے کے اب تک دس آرمی چیف جو ہیں ان کا تقرر ہوا ہے لیکن ان میں سے پانچ کا جو تقرر ہے وہ جناب نواز شریف صاحب نے کیا جہانگیر کرامت صاحب کا تقرر پھر پرویز مشرف صاحب کا تقرر راہل شریف صاحب کا تقرر اس میں جنرل زیاد دین کو انہوں نے لگانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے اس میں اس کو جو ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اپنے معاملات میں مداخلت قرار دیا اور زیاد دین بڑھ صاحب کو وہ چارج سنبھالنے نہیں دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر جنرل باجوا تو ماضی میں دو دفع ایسا ہوا ہے کہ جو بالکل سینئر لوگ تھے لسٹ میں جیسے جنرل زبیر اور اس کے بعد جنرل ندیم رضا وہ دونوں چیئرمنٹ جوان چیف آف سٹاف کمیٹی ان کو نامینٹ کیا گیا اور نیچے سے جو ان سے ایک دو سٹیپ نیچے تھے لیکن اس لسٹ میں شامل تھے جو تین یا چار کی لسٹ ہے ان کو آرمی چیف بنایا گیا سو ویری انٹرسٹنگ لیکن بڑا سینسٹیو ہے میں اس پہ کوئی سپیکولیشن ہم نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ فوج لائن آف ڈیفنس ہے ہماری اور پاکستانی قوم کے دلوں میں بہت ہی احترام ہے ہماری فوج کا اور یہ ہماری دفاع کی ذمہ دار ہے اور جو چیف آف آرمی سٹاف کا عدہ ہے وہ بہت ہی اہم عدہ ہوتا ہے اور اس میں جو بھی لوگ فائز ہوتے ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں جنرل کامر جاوید باجوا نے ثابت کیا پچھلے پانچ چھ سال جو ان کا دور ابھی تک جو چل رہا ہے کہ وہ جو بڑے چیلنجز ہیں ان کا انہوں نے مقابلہ کیا اور جو دوسرے ہمارے جو جنرلز ہیں جو اس لیول پر پہنچتے ہیں وہ سارے کے سارے ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا اپنی کمپیٹنس کے حوالے سے فوج کے معاملات کو سمجھنے کے حوالے سے ہمارے انٹرنل اور ایکسٹرنل دینجرز کو سمجھنے کے حوالے سے تو جو بھی بنے گا یا جنرل صاحب اگر کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ پاک فوج جو ہے ہم سب یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے اور اس ملک کو بچانے کے لیے اپنا کردار اضا کرتی رہے گی اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نگے بعد